اسلام علیکم سٹوڈنٹس پچھلے لیکچر میں ہم نے کلاس کونڈرک تھیز اور اس کی سب کلاسز کو سٹڈی کیا تھا آج کے لیکچر میں ہم کلاس اوستک تھیز اور اس کی سب کلاس سال کو پٹیری جی آئی ڈسکس کریں گے کلاس اوستک تھیز سپر کلاس گنیتھو سٹومیٹا سے بلونگ کرتی ہے اور گنیتھو سٹومز ہم نے سٹڈی کیا تھا کہ ایسی فشیز ہوتی ہیں جن میں جواز اور پیرڈ اپینڈیجز پریزنٹ ہوتے ہیں تو کلاس اوستک تھیز کی فشیز کو بونی فشیز کہا جاتا ہے کلاس اوستک تھیز کا ورڈ جو ہے وہ اوریجینیٹ ہوا ہے گریک ورڈ اوستیو مین بون اور اکتیوز مین فش تو اس لیے ان کو بونی فشیز کا نام دیا جاتا ہے یہ جو فشیز ہوتی ہیں ان کا سکیلٹن موسٹلی جو ہے وہ بونز پر کنسسٹ کرتا ہے اس لیے ان کو بونی فشیز کہتے ہیں سٹوڈنٹس آلموسٹ ونٹی تھاؤزن سپیشیز اس کلاس میں پیزنٹ ہیں اور اگر ہم کریکٹرسٹکس کی بات کریں تو ان کے جو میمبرز ہیں ان میں اٹ لیسٹ کچھ ایسی بونز ہوتی ہیں جو کہ ضرور پیزنٹ ہوتی ہیں اٹ لیسٹ یہاں تو وہ سکیلٹن میں ہوں گی یا سکیلز میں ہوں گی یا ان کا جو اوپرکیولم ہوتا ہے جو گلز کی کورنگ ہوتی ہے گلز کو کور کرنے والا سٹرکچر ہوتا ہے وہ بونی ہوگا یہاں پھر ان میں لنگز ہوں گے یا سویم بلاڈر یہ کریکٹرسٹکس ہیں جو اوٹسٹکس کے میمبرز ہیں ان کو کریکٹرائز جو ہے نا وہ ان کریکٹرسٹکس کے بیس پہ کیا جاتا ہے یہاں تو ان کی جو ان کا سکیلٹن میں کوئی نہ کوئی بونی پارٹ ہوگا لائک سکیلز بونی اوپرکیولم ہوگا ٹھیک ہے یہاں پھر ان کا جو ورڈیبل کولم ہے وہی بونی ہوگا that's why ان کو بونی فیشز کا نام دیا جاتا ہے اس کے علاوہ ان میں لنگز اور سویم بلاڈر پیزنٹ ہوتا ہم نے دیکھا تھا کہ جو کلاس کونڈرک تھی اس کے میمبرز ہیں ان میں اوپرکیولم بھی ایپسنٹ تھا لنگز بھی ایپسنٹ تو سویم بلاڈر بھی ایپسنٹ تھا ان میں جو ہے وہ یہ تینوں چیزیں پیزنٹ ہوتی ہیں اور لنگز پیزنٹ ہونے کی وجہ سے ان میں ایسی فیشز کا جو گروپ ہے وہ پیزنٹ ہوتا ہے جن کو لنگ فیشز کا نام بھی دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس ان کے جو فوسیلز تھے فرس فوسیلز بونی فیشز کے وہ ملے تھے لیڈ سی لورین ٹائم پیریڈ میں یہ ایک جیولوجیکل ٹائم سکیل ہے جو کہ 405 ملین ایرز اگو جو ہے وہ پریزنٹ تھا اور اس ٹائم پیریڈ کو جو کہ 405 ملین ایرز اگو تھے اس کو لیڈ سی لورین پیریڈ کرتے ہیں اور اس ٹائم میں جو زمین سے ڈیپوزٹس ملتے ہیں وہ ہمیں ملے تھے بونی فیشز کے جو فرس ٹائم ملے تھے ٹھیک ہے کلاس کو اسٹک تھی اس کی فردر سٹوڈنٹس ٹو سب کلاس ہیں سب کلاس سارکو پٹیری جی آئی اینڈ ایکٹینو پٹیری جی آئی سٹوڈنٹس ان کی پرننسیشن ہے جو بک میں ایسے ہی لکھ ہوئی ہے تو آپ نے اس کو ایسے ہی پرنانس کرنا ہے سام ٹائم جو بچوں کو ڈیفکلٹی ہوتی ہے ان کو کیسے پرنانس کرنا ہے تو سارکو پٹیری سارکو پٹیری جی آئی جی اور لاسٹ پہ آئی جی آئی جی آئی اور ایکٹینو پٹیری جی آئی ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس اگر سام ٹائمز ایسی نیمز ہوتے ہیں کہ ہمیں ریمائنڈ کرنا یا ان کو یاد رکھنا جائے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے تو آپ ایسے کیا کریں میں جب سٹوڈنٹ تھی تو میں بھی ایسے کرتی تھی کہ جو کوئی بھی مشکل ورڈ ہے یا کسی کلاس آرڈر کا نیم ہے یا کوئی سائنٹیفک نیم ہے تو اس کو کسی فنی نام کے ساتھ جا وہ لنک کر لیا کریں تاکہ آپ کو وہ یاد رکھنے میں آسانی ہو فور ایکزامپل ٹھیک ہے میں اگر آپ کو ایک ایکزامپل دوں تو ایکٹینو پٹیری جی آئی ہے نا تو آپ کو اگر یہ پٹیری جی آئی اس کا یہ ورڈ بھول دیتا ہے تو آپ اس کو اسویٹ کر لیں کہ اچھا پتر جی آئی ٹھیک ہے ایکٹینو ایکٹینو کا اچھا کہ ایسی ٹھیک ہے یہ سے یاد رہے گا اور پتر جی آئی یا پتری جی آئی اچھا پتری جی آئی کہ ماما نے بلایا ہے کی یا کہنا ہے اچھا پتری جی آئی نے کس نے بلایا تھیک ہے اس کو آپ نے فنیش سانا ایسے ریلیٹ کر لینا ہے ایسے ہی سار کو یاد رکھنا ہے اور ایکٹینو بھی آ رکھنا ہے تو پتری جی آئی سارکو پٹیری جی آئی اکٹینو پٹیری جی آئی اینی ہاؤ اس طرح سے آپ کوئی بھی کوئی مشکل ورڈ ہے تو اس کو آپ ریلیٹ کر کے پنی کوئی نیم سے میمورائز کر سکتے ہیں سب کلاس سارکو پٹیری جی آئی یہ ورڈ اوریجینیٹ ہوا ہے گریک ورڈ سے گریک ورڈ ہے سارک جس کا مطلب ہے فلیش اور پٹیرکس جس کا مطلب ہے فین ٹھیک ہے تو فلیش اور فین یعنی کہ جو ان کے فینز ہوتے ہیں وہ اسوسیئٹ ہوتے ہیں مسکلر لوپ کے ساتھ یا پھر مسکلر لوپز ہوتے ہیں وہ ان کی فینز کے ساتھ اسوسیئٹ ہوتے ہیں تاکہ وہ ان کو لوکو میشن میں ہیلپ کر سکیں ٹھیک ہے سٹوڈنس جیسے کہ یہ فیش ہے نا تو یہ اس کا فین ہے تو اس کے فین کا جو بیس ہے نا سٹوڈنس بیس بیس پہ مسلز پریزنٹ ہوتے ہیں اور وہ مسلز جب وہ مسلز جو آنا وہ آلاؤ کرتے ہیں فینز کی مومنٹ کو یعنی کہ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں تو مسکلر لوپز پریزنٹ ہوتے ہیں اس کے فین کی بیس پہ جو کہ فین کی مومنٹ میں یا فیشیز کو سفیمنگ میں ہیلپ کرتی ہیں تو سٹوڈنس یہ جو کریکٹر ہے نا یہ سب کلاس ایکٹینو پٹیری جی آئی میں ایپسنٹ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ڈسٹینگوشن کریکٹر ہے سب کلاس سارکو پٹیری جی آئی کا اس کے علاوہ سٹوڈنس ان میں لنگز ہوتے ہیں گیشیس ایکسچینج کے لیے ٹھیک ہے لنگز جیسے ہم میں لنگز ہوتے ہیں ہم اکسیجن جو ہے وہ لیتے ہیں تو سانس لیتے ہیں اس طرح سے ان میں بھی لنگز پریزنٹ ہوتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان میں لنگز ہوتے ہیں تو ان میں گیلز پریزنٹ نہیں ہوتے ہیں بلکل ہوتے ہیں ان میں گیلز بھی پریزنٹ ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھیں گے فیشیز میں لنگز پریزنٹ ہوں تو کیا فنکشن ہوتا ہے اور گیلز ہوں یا کس ٹائم پہ وہ گلز کو یوز کرتے ہیں کس ٹائم پہ لنگز کو یوز کرتے ہیں اب سپیسیفیکلی جن فیشیز میں لنگز بھی پریزنٹ ہیں ان کو نام دے دیا گیا لنگ فیشیز کا ہے ٹھیک ہے آپ اس سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ لنگ فیشیز وہ ہیں جن میں لنگز پریزنٹ ہوتے ہیں اب اس سے پہلے سٹوڈنٹس میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس کی کلاسیفکیشن یاد کرنے کا آسان طریقہ دوں کہ جو سب کلاس سارکوپٹیری جی آئی ہے نا اس کے تین گروپس ہیں سٹوڈنٹس ٹھیک ہے تین گروپس ہیں جو گروپ نمبر ون ہے اس میں آتی ہیں لنگ فیشیز جو گروپ نمبر ٹو ہے اس میں آتی ہیں سی لوکینز اور جو گروپ نمبر تھری ہے اس میں آتی ہیں اوستیو لیپی فارمز سارکوپٹیری جی آئی سب کلاس کے تین گروپس ہیں جو گروپ ون ہے اس میں لنگ فیشیز آتی ہیں اور جو لنگ فیشیز ہیں اس میں بھی سٹوڈنٹس ہم دیکھیں گے کہ مزید جو ہیں وہ 3 living genera present ہیں آپ ایک اس کو flow sheet بنا کے جو ہے وہ یاد کرنے میں آسانی ہوگی 3 جو ہیں وہ living genera ہیں لنگ فیشیز کے گروپ میں جو گروپ 2 ہے سیلوکینٹ کا اس میں جو ہے وہ دو دو living species ہیں جو present ہیں باقی ساری کی ساری extinct ہوگئی نہیں ہے اور جو گروپ 3 ہے آسٹیو لیپی فارمز کا وہ تو سارے کا سارا ہی extinct ہوگیا ویس میں کوئی بھی living present living species جو ہے وہ exist نہیں کرتی ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو چلیے ہم نیکس جو ہے وہ دیکھتے ہیں لنگ فیشیز کو جو کہ گروپ 1 ہے اس کے جو ہے وہ 3 living genera ہیں ٹھیک ہے اور یہ living genera habitat وائز دیکھیں تو یہ کہاں پر پیزنٹ ہوتے ہیں یہ fresh water lakes بغیرہ میں پیزنٹ ہوتے ہیں اور سٹوڈنٹس یہ کیسے adapt ہوتے ہیں لنگ فیشیز کا نام ان میں کیوں دیا گیا ہے کیونکہ ان میں لنگز پیزنٹ ہوتے ہیں لنگز کب کام آتے ہیں جب کوئی fresh water اگر یہ lakes یا کسی river میں پیزنٹ ہے اور وہ خوشک سالی کی وجہ سے پورے کا پورا dry ہو چکا ہوگا ہے تو اس وجہ سے پھر یہ کیا کرتے ہیں یہ اپنے لنگز کو use کرتے ہیں respiration کے لیے ٹھیک ہے کوئی بھی seasonal draws جو ہے وہ ایسے areas میں common ہوتے ہیں جہاں پر یہ پیزنٹ ہوتے ہیں تو اس جگہ پہ یہ گلز کی بجائے پھر لنگ سے respiration سٹارٹ کر دیتے ہیں تو تین living genre ہے کون کون سے neoceratodes, protopteres and lapido serine اب یہ تین living genre students جو ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں پر present ہیں اور جب draws یا خوشک سالی آ جاتی ہے تو پھر یہ کیا اپنے اندر adaptations لے کے آتے ہیں first genre neoceratodes جو ہے وہ وہ australia اور queensland کے فریش ورڈر یعنی کہ rivers اور lakes میں present ہوتا ہے اچھا نورملی جو اس genre کے members ہیں وہ تو water میں gills کے ذریعے جو ہے وہ respire کرتے ہیں لیکن اگر کوئی خوشک سالی کی draught کی یا stagnation کی condition آجائے تو اس condition میں یہ ایر کے ایر کے تھو جو ہے وہ breathe کرتے ہیں by using their lungs ٹھیک ہے لیکن جو ہے یہ جو neoceratodes کے members ہیں وہ totally جو dry conditions ہیں اس کو withstand نہیں کر سکتے ٹھیک ہے total جو dry conditions ہیں یعنی کہ اگر تھوڑی بہت ہے اگر water جو ہے وہ کم ہو رہا ہے بلکل کم نہیں ہے لیکن جو ہے وہ تھوڑا بہت ہے تو وہ neoceratodes کے جو members ہیں وہ withstand کر جائیں گے لیکن total جو خوشک سالی اس کو یہ withstand نہیں کرتے second to gender ہے protopteries یہ tropical africa میں present ہوتے ہیں ٹھیک ہے tropical africa کے جو reverse lakes ہیں جو fresh water کی جو ہمارے پاس fresh water bodies ہیں ٹھیک ہے tropical students جو علاقے ہوتے ہیں وہ گرم علاقے ہوتے ہیں ہم نے پڑھا ہوگا temporary regions ہوتے ہیں tropical region ہوتے ہیں تو tropical africa کے وہ علاقہ جو کہ warm ہے اسی طرح سے third gender ہے lapido serine وہ tropical south america میں present ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب students یہ ہم نے habitat دیکھ لیا lapido serine اور protopteries کا tropical africa اور south america میں اب اس کے ساتھ ان دونوں gender کی یہ characteristic ہے ان میں یہ feature ہے کہ جب یہ جس rivers اور lakes میں رہتے ہیں جب وہ dry ہو جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ جو sand یا mud بچ جاتی ہے ٹھیک ہے نیچے سارا water جو ہے وہ dry ہو جاتا ہے تو وہ جو sand ہوتی ہے mud ہوتی ہے یہ اس میں burrow بنا لیتے ہیں burrow بنانے کے بعد یہ اس کے اندر جو ہے وہ رہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس جو burrow انہوں نے بنائی ہوتی ہے مٹی میں اس کے اندر سے یہ ایک air path way بناتے ہیں ایک چھوٹی سی جو ہے bill کہلیں یا پھر air column کہلیں ٹھیک ہے air column وہ اس لئے انہوں نے بنایا ہوتا ہے اندر تو انہوں نے جو ہے وہ burrow بنا آکے رہ لیتے ہیں لیکن وہ جو column ہوتا ہے اس کے ذریعے air جاتی ہے وہ اپنے lungs کے ذریعے respire کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ یہ دونوں جنرائر یہ feature show کرتے ہیں کہ جب بلکل جو ہے خوشک سالی ہو جاتی ہے تو وہ mud میں burrow بناتے ہیں اور burrow میں جو ہے وہ ایک narrow air passage جو ہے air pathway وہ بناتے ہیں وہ create کرتے ہیں تاکہ air bubbling کرتی رہے اور surface سے جو ہے air آئے اندر اور جو ہے respire کرتے رہے ٹھیک ہے تو lung fishes کے اندر یہ فنومینا ہوتا ہے کہ وہ estimation کا فنومینا show کرتے ہیں six months تک بھی اور اس سے زیادہ سے تک بھی estimation ہوتا کیا what کنڈیشن ہے لائک کوئی ڈراؤٹ کنڈیشن ہے یا سٹیگننٹ کوئی انوارمنٹ آ گیا تو اس طرح جو ہے وہ withstand کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ actually میں ایک dormant state ہے جس میں یہ اپنا metabolic rate سلو کر لیتے ہیں اپنی activities سلو کر لیتے ہیں اور جیسے سورنٹس آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہائیبرنیشن لیکن ہائیبرنیشن 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 ہائیبرنیٹ کر لیتے ہیں اور اپنا metabolic activity سلو کر لیتے ہیں پھر وہ نکلتے ہیں اس طرح سے فشیز جو ہیں یہ warm environment جب خوش کسالی ہو جائے دورمنٹ اور ظاہر یہ تب ہی ہوگی جب temperature زیادہ اور ہم نے دیکھا کہ warm جو علاقے ہیں وہاں پہ جو ہوتی ہے تو جب temperature زیادہ ہوگا یعنی کہ گرمی کی کنڈیشن میں یہ جو فشیز سٹوڈنٹ وہ dormant state میں چلے جائیں گی اور اس dry period کو inactive یا پھر جو جس میں بہت زیادہ سلو کر لیا اس state کو کہتے ہیں ہم estu ویشن اور پھر جب دوبارہ سے رین ہوتی ہے بارش ہوتی ہے لیکس ڈیور جو ہے دوبارہ سے وارٹر اس میں پھر لنگ فشیز کیا کرتے ہیں اپنی بارو میں سے امرج کرتے ہیں پھر فیڈ کرتے ہیں اور دوبارہ سے ریپروڈیوز کرتے ہیں سیکنڈ گروپ ہے سارکو پیری جنز کا سیلو کینٹ ٹھیک ہے فرس گروپ تھا لنگ فشیز کا سیکنڈ سیلو کینٹ جو موسٹ ریسنٹ سیلو کینٹ کے فوسی سے نا وہ ملے تھی سیونٹی ملین یر سگو ٹھیک ہے لیکن ایک حیران کن بات جو ہے وہ یہ دیکھ ملنا شروع ہوئیں کومورو آئیلینڈ آف میڈاغیسٹر میڈاغیسکر سے بھی ملی میڈاغیسکر جو ہے آئیلینڈ کنٹری ہے جو آئیلینڈ آف آئیلینڈ آئیسٹر آئیسٹر آف 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 ٹھیک ہے تو جو سیلو کینٹ ہمیں ملا تھا اس کا نیم تھا لیٹی میریا بہت بڑا نام تھا کیونکہ پہلی بات یہ کہ جو کیا گیا تھا کہ سیونٹی ملین ایرز آل ہی پریزنٹ تھے لیکن جب لیٹی میریا کیلوم نائی یعنی سیلو کینٹ ملا کوسٹ آف 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 آئیلینڈ آف میڈاغیسکر سے تو اس کی دسکوری نے مائل سٹون ایونٹ اس کو کہا گیا کیونکہ پہلی بات یہ کہ 1938 میں ملے فوسیل کے بات اس کی کوئی بھی دسکوری نہیں تھی تو یہ فرس دسکوری تھی اور سیکنڈ جب اس کو سٹڈی کیا گیا اس کے کریکٹر سٹکر کو دیکھا گیا تو یہ کہا گیا کہ یہ کلوزیسٹ لیونگ فش تھی تریسٹیل ورٹی بریٹس کے ساتھ بہت زیادہ ملتے تھے اس لیے اس کو ان کا ریالیٹی بھی کہا گیا تو اس لیے اس کو ایک مائل سٹون ایونٹ اس کی ڈسکوری کو کہا جاتا ہے اس کے اگر ویٹ کی بات کی جائے تو اٹ وز لارج اپ سیلوکین اور جو سیکنڈ ہے لیٹی میری 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 سیلوکین اس کی ڈسکوری ہوئی تھی 1997 میں آف دا کو سٹ آف انڈونیشیا اور انشین سیلوکین 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 وہ فریش ووٹر میں رہتے تھے ٹھیک ہے لیکن اب جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ سیز میں پریزنٹ ہے تو اس کا مطلب تو اس کا مطلب جو یہ انشین سیلوکین تھے انہوں نے جو ہے وہ مائیگریشن کی ہوگی یہ حیبیٹیٹ چینج جو ہے وہ لائے فریش ووٹر سے مائیگریٹ کر کے جو ہے وہ سیز اوشن میں گئے ثرڈ گروپ سٹوینٹ سمارے پاس سارکوب تیریجین کا that is osteolapiform میلران ہارلے کی ڈیفرنٹ ایڈیشن میں اس کا نام ٹیٹرہ پوڈو مارفہ بھی دیا گیا اور osteolapiform بھی مینشن ہیں ٹھیک ہے تو میجرلی جو ہے یہ سارے کس سارے ایکسٹنگٹ ہو چکے میں میں سے کوئی بھی جو لیوین سپیش سیمانی سے اپورٹن ہے اس حوالے سے اپورٹن ہے کیونکہ ان کو جو ہے entered انچیون انسیٹ انسیٹر کنسیڈر کیا جاتے سارے اوکے سٹودے 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 ٹھیک ہے سٹودے میکس Rolle کمینٹ کمینٹ تو آپ کوئی من دیگر میں دیگر میں دیگر میں مجھے کسی کیا تو آپ کوئی غیر کرنے کے ساتھ میں کسی کیا